میں ہوں شکیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز میکس نیوز میکس کے خاص پروگرام خبر سے آگے میں آپ کا خیر مقتم ہے اپنے اس پروگرام میں آج ہم بات کریں گے گرگاؤں کے ایک تازہ معاملے کی جس میں چار مسلم نوجوانوں کو جو مزدوری کرتے تھے ان کو بری طرح سے پیٹا گیا ہے اور ان کو بری طرح سے نہ سے پیٹا گیا ہے مینٹلی بہت ٹارچر کیا گیا ہے یہ پورا معاملہ ناہرپور گاؤں ہے نیشنل ہائیوے جیپور اور دلی سے جو نیشنل ہائیوے جیپور کی طرف جاتا ہے اس پر ایک پیٹرول پمپ ہے ناہرپور کے پاس وہاں پر ایک کباری کی دکان ہے جہاں پر یہ چار یوک نوکری کرتے ہیں جاپ کرتے ہیں اور وہیں پر یہ لوگ رات کو سوتے ہیں کچھ لوگ آئے اور آ کر کے ان سے ماچس مانگنے لگے جو آس پڑوس میں ہی شراب پی رہے تھے اور ان سے ماچس مانگی گئے انہوں نے ماچس کے لیے کہا کہ ہمارے پاس ماچس نہیں ہے حالانکہ لائٹر دے کر یہ کہا کہ کیس سے جو ہے آپ اپنے اگر سگریٹ سلگانا چاہتے ہیں بیڑی سلگانا چاہتے ہیں وہ سلگا سکتے ہیں تو اس پر وہ لوگ بپھر گئے شراب پی ہوئے تھے سات نوجوان بتایا جا رہے ہیں شروع میں تو تین لڑکے تھے لیکن اس کے بعد فون پر اپنے کچھ ساتھیوں کو بلالیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہندو مسلم جھگڑا ہو گیا ہے اس کے بعد سات یوک وہاں پر پہنچے اور ان چاروں یوکوں کی جم کر پٹائی کی گئی آپ ویجولز میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بری طرح سے ایک شخص کو اس میں سے پیٹا گیا ہے اور نہ صرف پیٹا گیا بلکہ یہ ان کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی کمرے میں بند کرنے کے بعد بری طرح سے تقریباً آدھا گھنٹے سے پیتیس منٹ تک ان کو پیٹتے رہے اور اس کے بعد طرح طرح کی گالیاں دیں مذہب اسلام کے خلاف کچھ بھدر باتیں کہیں جس کے بعد یہ لوگ کافی خوف زدہ ہو گئے کسی طرح سے اپنی جان بچا کر کے وہاں سے بھاگے آٹو پکڑا نیشنل ہائیوے سے اور جو میوات کا جو موڑ ہے وہاں پر اس آٹو نے چھوڑا اور اس کے بعد کسی طرح سے یہ لوگ میوات نوہ پہنچے کیونکہ یہ نوہ کے ہی رہنے والے ہیں یہ چاروں مزدور نوہ پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد اپنا علاج کرایا کسی کو کوئی گھٹنا کے بارے میں جان کا ہی نہیں دی کسی طرح سے جو وہاں کے کچھ سماجی کارکون ہیں ان تک یہ بات پہنچی اس گھٹنا کا ذکر پہنچا معاملہ بیس اکتوبر کی شام دس بجے کا بتایا جا رہا ہے رات دس بجے کا بتایا جا رہا ہے کل جب لوگ کے سنگیان میں آیا جب جانکاری میں یہ پورا معاملہ آیا تو اس کے بعد گڑگاؤں ان کو لائیا گیا گروگرام میں لانے کے بعد وہاں کے جو شاہی امام ہیں انہوں نے اس پورے معاملے کو پولیس کی سنگیان میں لائیا پولیس کو جانکاری دی وقاعدہ ایک لٹن میں ایک اپلیکیشن پولیس کو دی گئی پولیس کا یہ کہنا ہے کہ پورے معاملے کی چھانبین کی جا رہی ہے اور اس کے بعد جو کارروائی بنتی ہے قانونی کارروائی وہ کی جائے گی سب سے پہلے میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں اس ویکتی کی آپ بیٹی جس کے اوپر یہ پوری گھٹنا گھٹی ہے نصر الدین آپ کے ساتھ جو گڑگاؤں میں واقعہ ہوا ہے جیسے ایک پتہ چلائے کہ پٹائی ہوئی ہے سر فہاڑ دیا ہے کس طرح ہوا کیا معاملہ تھا اور آپ کیا کر رہے تھے وہاں سر دو لڑ کے آئے تھے اور ان کے ہاتھ میں بیر کی بوتل تھی کوئی پیتے آئے تھے دکان میں درگوش گئے میرے اقسامت تاڑا لگا گئے دکان میں گوشا وہ اس نے میرے سے مانچس مانگی میرے پاس مانچس نہیں تھی میں نے بولا بھائی میرے پاس مانچس نہیں ہے لالٹر دے دیو میں نے جا سو بیڑی باڑا تو کافی گاڑی کو افتار دی انہیں داڑی کے باڑے میں بولا تھا جڑا دیں گے پھونک دیں گے اور یہ تو مجھے مار نہیں ہے پیٹرول لیا ہے اس کا اوپر تیل چھڑا کاغ لگا گئے وہ آگے بعد میں پھر ہمارا دکان مالک ہو جو آگو وہ آگے بعد میں انسو دکان مالک نے بولی کہ بھائی تیرہ یہ روز کا کام ہے یہاں دارو مت پک رہی ہے نماز پڑھا ہی تو انہیں وہاں کے آگے بھی کہ ان لو میں پڑھو آنگو نماز ان لو میں پڑھو آنگو نماز یہاں پہ کہ نماز کو ہماری دارو سو بھی اچھا چیز ہے انہیں پھر ہمیں دارو پیلانے کی کہی کہ آپ لو دارو پیلو میں نے ان کی تھوڑی مہات دیو بھائی ہم دارو نہ پیوا تو وہاں کے بعد میں دکان مالک کے سرکوب پر ایک اچھا لائے ہو وہاں نے وہ بوتل وہاں جو ساتھی ہو وہاں نے تو وہاں کے بعد میں دکان مالک تو فون کرتا وہاں سے لکڑی آئے ہو وہاں کے بعد میں پھر وہاں نے فون کر دیو بھائی پیٹرول پمپے ہندو مسلمان کو جھگڑ ہوگو اور فوراں نہ جاؤ وہاں نے تین چار آدمی لو فون کرو چار پانچ آدمی موٹ سائیکلن پر آکے نیر پھر ہم چار ہے چار اچھے مارے جی جتے ایک ان کے منم آئی ہے خوب مارے ہاں اور میری ٹینٹ پٹی پڑی ہے پٹی ہو رہی ہے یہاں سے دکھا دیکھا یہ پٹی ہو رہی ہے اور یہ روڈ کٹا وڑو ہے وہ جتنے ان کے منم آئے ہم چار خوب مارے لاتنسو گھوسانسو ہاتھ میں درد ہے آپ جیسے بتا رہے تھے ابھی کچھ دیر پہلے یہ دو روز پہلے کا واقعہ ہے تو اب تک آپ کی نہ کوئی پولیس کمپلینڈ ہے ایسا کیسے سر جب ہم وہاں سے فارغ ہوئے تو ہم تو یہ سمند رہے تھے جو ہمارے جو جس کے پاس ہم کام کر رہے ہیں فیری کر رہے ہیں کہ وہ سیٹ سو لمبر پہ یا وہاں تھانے میں جا کے رپورٹ کر رہا ہے تو وہاں جب فارغ ہوئے تو ہمیں وہاں کوئی نہیں آیا وہ ہم نے ٹھوک ٹھا کے بگ گئے وہ ہمارے دہست اندر اتنے گزگی کہ ہم جان رہے کہ یہ واپس آ رہے ہیں آنگے چڑھان لو ہم نے کہ آپ تو ہمارے جانبت کی وہاں سے ہم دکان مگو سے دکان میں پھر ہم نے ایک آٹو وڑا لو ہاتھ دیو اور ہم آٹو وڑا لو ہاتھ دے کے نہیں وہاں نے 80 روپیا مانگے ہم سو بھئی صبح چوک 80 روپیا لگنگے ہم نے وہاں 80 روپیا ہی دےنے کر رہے بھئی ہم نے جلدی جلدی صبح چوک پہنچا دے وہاں نے ساڑے دس بج گہنی 36 یا 37 منٹ کو واہ گیا ہے ہم وہاں صبح چوک پہنچائے ہم نے یہ سمجھا تھا کہ ہمارے جو دکان مالک ہے جس پاس ہم کام کریں وہ سو لنبر پہ فون کر رہا ہے یا وہ تھانے میں رپورٹ کر رہا ہے اس کی وجہ سے ہم نے نہ رپورٹ کری جی نہ ہم نے سو لنبر پہ فون کر رہا ہے سر ہم تقریباً انہیں آت پون گھنٹا اچھی طرح ہم مارے ہاں وہاں پہ کوئی بچانے کے لیے بھی ہمیں کوئی نہیں آیا ہم اس لیے دہست کہ پیٹرول لاؤ ان کی داری جڑاں گے پیٹرول لاؤ ان کو پٹیل چھڑا کاغ لگاں گے دروازہ تھا اس میں دکان میں کہ یہ مون تو ان کو ساڑن کو یہ ہی جندہ جلائیں گے یہ انہیں باتیں کہیں تھی ہم نے اس کی وجہ سے ہم تہست میں آ گئے تھے جو آ رہا تھا وہی لاتھو کر گھونسہ دیری تھے جو ہماری جیب میں دیری رکھا تھا سب چھین گئے انہوں نے تو کس طرح فون کر کے بھی کچھ لوگوں کو بلایا تھا انہوں نے کیا تھا تو دیکھا آپ نے کس طرح سے وہ سلسلے وار پوری گھٹنا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگ آئے اور آنے کے بعد پہلے کچھ کم لوگ تھے اس کے بعد اپنے دوستوں کو اپنے ساتھیوں کو بلایا گیا اور بری طرح سے ان کو بند کر کے پیٹا گیا اس پوری گھٹنا کے بارے میں جو وہاں کا مالک ہے امجد اس کا نام یہ لوگ بتا رہے ہیں اس کو پوری جانکاری تھی اور انہیں امید تھی کہ ان کا مالک ان کے فیور میں آئے گا اور کمپلینٹ پولیس تک پہنچے گی پولیس حدیقاریوں تک پورا معاملہ بھیجا جائے گا کیونکہ جس وقت یہ پوری گھٹنا گھٹ رہی تھی وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب رہا کوئی بھی مدد کے لیے نہیں آیا علاقے میں یہ لوگ چلاتے رہے اور تقریباً آدھیے گھنٹے تک یہ پورا معاملہ چلتا رہا نہ تو کوئی مدد کے لیے آیا اور نہ ہی کسی نے پولیس کو انفارم کرنے کی زہمت گوارہ کی یہ لوگ اتنے خوف زدہ تھے کہ اپنی جان بچانا انہوں نے مناسب سمجھا اور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور اس کے بعد اس گھٹنا کا ذکر تک نہیں کیا پتہ نہیں کس طرح کا ان کا خوف آپ دیکھ سکتے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا خوف اور کتنی دہشرت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی ہوگی جس کی وجہ سے اتنی بڑی گھٹنا ہونے کے باوجود کسی عام آدمی کو نہ بتانا پولیس تک نہیں انفارم کرنا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ ہمارا مالک ہماری مدد کرے گا اور وہ پولیس تک پورے معاملے کو پہنچائے گا تاکہ جو لوگ شرپسند ناسین ہیں ان کے خلاف قانونی کا روائی کی جا سکے اور ان کو سلاکھوں کے پیچھے پہنچائے جا سکے لیکن احسان نہیں ہوا اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کیونکہ گروگرام کے اگر اتحاس پر نگاہ ڈالی جائے پچھلے پانچ چھے مہینے میں جو کچھ وہاں پر ہندو وادی سنگٹنوں کے ذریعے جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پولیس کس طرح کی کارروائی اس پورے معاملے میں کرے گی جس طرح سے ہندو وادی سنگٹنوں کے ذریعے سب سے پہلے شروعات کی گئی کھلے میں نماز پڑھنے کو لے کر اس کے بعد چالیس جگہوں پر اجازت دی گئی نماز پڑھنے کی اس کے بعد ایک یوک زفر کی داڑی کاٹ دی گئی کچھ پرسنال آسر کے ذریعے اس میں بھی ابھی تک کوئی معاملہ خاص طور سے پولیس کی اگر بات کریں ایسی کارروائی نہیں کی گئی ہے ان یوکو کے خلاف جو پوری معاملے میں لپ تھے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے سٹیتلا ماتا مندر میں جس طرح سے ایک مسجد کو سیل کر دیا گیا وہ ابھی تک پورا معاملہ لٹکا ہوا ہے ابھی تک کوئی اس میں کارروائی نہیں کی گئی ہے اب یہ چوتھا معاملہ سامنے آیا ہے گروگرام کے اندر جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے ایک معاملہ اور آپ کی نگاہ میں ابھی پچھلے دنوں میں نے بتایا تھا جب نبراتر شروع ہو رہے تھے کہ کس طرح سے گوشت کی دکانوں کو ہندوادی سنگٹھوں نے زبردستی وہاں پر بند کرایا اور کچھ لوگوں کی پٹائی تک کی گئی اس پر بھی پولیس پرساشن خاموش تماشائی بنا بیٹھا رہا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا حالکہ پرساشن کے ذریعے کوئی ایسا آرڈر نہیں دیا گیا تھا کہ نبراتری کے دوران دکانیں میٹ کی دکانیں بند رکھی جائیں گی اس کے باوجود یہ پوری گھٹنا گھٹی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھاچپس شاسط اس پردیش میں ہندو وادی سنگھنوں کے حوصلے کتنے بلند ہو گئے ہیں وہ قانون کو کس طرح سے اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں کیونکہ انہیں یہ اندازہ ہے کہ پولیس کوئی کارروائی نہیں کرے گی پولیس ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لے گی ان کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی اگر وہ غلطی کرتے ہیں اگر وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو ان کو جیل کے پیچھے نہیں سلاکھوں کے پیچھے نہیں بھیجا جائے گا جس کی وجہ سے بے خوف ہوتے چلے جا رہے ہیں گروگام کے یہ ہندو وادی سنگھنوں کے گنڈے جو کھلے عام مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ پوری گھٹنائیں یہاں پر گروگام کے اندر ایک کے بعد ایک گھٹ رہی ہیں اور اس پر جس طرح سے سماجی سنگھنوں حالانکہ بار بار اس پورے معاملے پر آواز اٹھائے جا رہی ہے لیکن پولیس کام کرتی وہ نظر نہیں آ رہی وہ کہیں نہ کہیں سرکار کے دواؤں میں ہیں بیجی پی شاست جو نیتا ہیں ان کے دواؤں میں ہیں بیجی پی کے نیتاؤں کے دواؤں میں ہیں یہی وجہ ہے کہ ایک کے بعد ایک یہاں پر اس طرح کی گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں تو پس اس میں یہی ہے کہ جو سماجی کارکن ہیں جو وہاں پر لوگ کام کر رہے ہیں انصاف دلانے کے لیے وہ ضرور آوازیں اٹھا رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ بھی لوگ کو کھڑا ہونا ہوگا اور پولیس تک یہ گحال لگانی ہوگی پولیس تک یہ گزارش کرنی ہوگی کہ قانون اپنا کام کرے قانون اپنا کام کرتا رہا ہے اور پولیس کسی سیاسی دواؤں میں نہیں آئے کسی راجنیتہ کے دواؤں میں آئے نہیں تو لوگ کا قانون سے بھروسہ اٹھ جائے گا اور جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کے حوصلے اور زیادہ برند ہوں گے اور وہ آگے اس سے بڑی واردات کرنے کی سوچیں گے کیونکہ بیجی پی اب پوری طرح سے الیکشن موڈما آگئی ہے اور وہ ہندو ووڈ بینک کو کی راجنیتی کر رہی ہے اور اس کو اکھٹا کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس لیے خاص طور سے قانون کے جو رکھوالے ہیں پولیس کرمی ہیں ان کو اس پر قانونی کارروائی کرنے چاہیے اور ایکشن لینا چاہیے دنہواد آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا ضرور بتائیں ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں اور ہمارے چینل کی جو یہ ویڈیوز ہیں جس کو آپ دیکھتے ہیں اس کو زیادہ زیادہ لوگوں تک سرکولیٹ کریں فاروٹ کریں تاکہ لوگ اس سے فیضیاب ہو سکیں دنہواد